اب رمضان کے دنوں میں روزانہ آپ کو چٹنی بنانا نہیں پڑے گی ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی گھر پر دھنیاں ہوتا ہے تو پودینہ نہیں ہوتا ہے پودینہ ہوتا ہے تو دھنیاں نہیں ہوتا ہے ساری چیزیں ارینج کرنا مشکل ہوتا ہے اور روزانہ پیسنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ افتاری میں ٹائم ہوتا ہے کم خواتین کی آسانی کے لیے آج میں لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست چٹھارے دار چٹنی بنانے کی ریسپی السلام علیکم دوستو آج میں رمضانی سپیشل کے لیے بہت ہی زبردست چٹنی کی ریسپی لائی ہوں جسے بنا کے آپ پورے سال کے لیے بھی سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر چٹنی بنانے کے لیے میں نے خوب سارا پودینہ لیا ہے ہرہ دھنیا لیا ہے ساتھ میں املی لی ہے آدھا کپ آدھا کپ املی کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا پانی میں پہلی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے جو بیج ہیں گھٹلیاں یہ علیدہ کر لینی ہے چٹنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر چوپر لیا ہے اس میں لہسن سب سے پہلے ڈالیں گے دس سے بارہ جوے لہسن کے ہیں آٹھ سے دس ہری مرچے میں نے لیتی یہ ساری چیزیں اس میں ایٹ کر دیں گے اگر چوپر نہیں ہے تو آپ مکسی کے جار میں بھی اسے پیس سکتے ہیں یا پھر آپ اسے سلپر بھی پیس سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو اب اس میں پودینہ ڈالیں گے تو یہاں پر جو چوپر ہے یہ فل ہو چکا ہے دھنیا میں نے اس میں تھوڑا ڈالا ہے تو بعد میں میں باقی جو بچا ہوا دھنیا پودینہ ہے وہ میں دوبارہ بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی املی کا پیس کے اس میں ڈالیں گے ساتھ میں کچھ مسالے اس میں جائیں گے جس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ جائے گا کالی میرچ ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ ڈالے سے بہت مزے کا اس کا فلیور آتا ہے ساتھ میں نمک میں نے ڈالا ہے پنک سالٹ میں استعمال کرتی ہوں اپنے کھانوں میں تو اس وجہ سے جو نمک کا کالر ہوتا ہے وہ گلابی آپ کو نظر آتا ہے میری ویڈیو میں تو یہاں پر دیکھئے چٹنی کافی حد تک پس چکی ہے تھوڑا سا اس میں ہرا دھنیا ثابت نظر آ گئے تو اب اس میں گنجائش بن گئی ہے تو باقی دھنیا پودینہ بھی اس میں ہم شامل کر دیں گے تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ چٹنی کا کالر جو ہمارا تھوڑے دن کے بعد سراب ہو جاتا ہے خواتین کو اس کی پریشانی ہوتی ہے بڑی کہ تھوڑے دن کے بعد اس کا کلر ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گی تو یہاں پر دیکھئے بہت ہی خوشبودار مزے دار سی یہ چٹنی ہماری پیس کے تیار ہو چکی ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں انار دانا بھی شامل کر سکتے ہیں تو اب اس میں ہم ڈالیں گے وینگر اس سے کیا ہوگا کہ چٹنی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چٹنی کئی مہینوں تک بلکل صحیح رہے اور بلکل بھی خراب نہ ہو تو اس کے لئے یہاں پر اس میں وینگر کا استعمال کرنا یعنی کہ سفید سرکہ اس میں جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ چٹنی ہماری لانگ ٹائم کے لئے سیف ہو جائے گی دو چمج بھر کے اس میں وینگر آپ نے شامل کرنا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں دو چمج بھر کے میں نے وینگر اس میں ڈال دیا اب میں اسے اچھی طرح سے ملا لوں گی تو یہاں پر کلر کے لئے بھی آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چٹنی کا کلر خراب ہو جاتا ہے اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ دو تین دن کے بعد اس کا کلر دارک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر گرین کلر کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر میرے پاس گرین پوٹ کلر ہے لکوٹ فارم میں یہ میں اس میں ڈال دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ چٹنی کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بلکل ایسا لگے گا جب آپ اسے نکالیں گے فریج سے تو ایسا لگے گا جیسے آپ نے ابھی تازہ پیس کے یہ چٹنی تیار کیے خوشبو پر بھی کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا اس میں بینگر ڈالا ہے تو بہت ہی بہترین چٹنی کی کے ریسپی ہے اسے ایک بار بنا لیں آپ اسے پورا سال رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں تو چلی اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں بہت ہی امدہ خوشبو دار حازمے دار یہ چٹنی بنیے ہیلپ کے لیے بھی بہت مزے کیے اور آپ اس چٹنی کے ساتھ پکوڑے ساموسے رول کچوری چنہ چارٹ آپ اسے دہی بڑوں میں ڈالیے جیسے دل چائے کھائیں رمضان میں تو یہ بہت زیادہ ہمارے کام آتی ہے یہ چٹنی تو خواتین کی آسانی کے لیے میں نے یہ ریسپی شیئر کیے بینہ ٹائم ضائع کیے آپ بھی آج ہی بنا لیں سٹور کر لیں اور مزے لے لے کے پورا رمضان کھائیں یہ چٹنی یقین مانی یہ اتنی آسان آپ کی زندگی ہو جائے گی اگر آپ رائطہ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ چٹنی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی خوشبودار مزے کی چٹنی یہ بن کے تیار ہوتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کسی بھی کانچ کی بوٹل میں آپ اسے ڈال کر آپ اسے فریج میں رکھ لیں تو یقین مانی آپ اسے پورا سال بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تعالی یہ ریسپی آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے بہت ہی خوشبودار مزےدار حازمدار چٹنی کی ریسپی ہے یہ آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ